اگر کسی کو اسلام قبول کرنا ہو تو وہ کیسے اسلام کی طرف آئے گا جبکہ پوری دنیا میں آج مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے وہ سب کو معلوم یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ روز اول سے ہی عالم کفر اسلام اور مسلمانوں کا دشمن اگرچہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن الگ الگ نام سے ہیں مگر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ ایک ہو جاتے ہیں یہی حال اب تک پوری دنیا کے اندر ہے ان کا ایک کتہ بھی مر جائے تو پوری دنیا کا کفر شور شرابہ کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ اس کے برعکس کشمیر فلسطین افغانستان برما یمن شام ہند وغیرہ ممالک میں مسلمانوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاتا جا رہا ہے مگر ایک آواز بھی کسی کی نہیں نکلتی مگر یاد رہے اسلام وہ خوشبو ہے کہ اگر کوئی کافر اسے محسوس کر لے اس کے سامنے اسلام کی حقانیت ظاہر ہو جائے اور رب کریم اسے ہدایت کی دولت دے دے پھر وہ تکالیف مسیبتوں اور قید و بند کی طرف نہیں دیکھتا پھر وہ ظلم و ستم کو نہیں دیکھتا وہ فوراً اسلام کو قبول کر لیتا ہے یہی وجہ ہے کہ اس وقت یورپ میں جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے وہ مذہب اسلام ہے الحمدللہ رب العالمین